اسلام علیکم فرنس امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی نائٹ سکن کے روٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں جو سبی لوگ کرتے ہیں سبی لوگ جو ہیں اپنی سکن کا بہت زیادہ حیال رکھتے ہیں تو آج میں بتاؤں گی کہ میں کیسے اپنی سکن کا حیال رکھتی ہوں میری سکن پر نہ تو کوئی پنک پل ہے نہ کوئی پنک میٹیشن ہوئی ہے اپن پورس کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ نہیں ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور یہ کیسے میں کرتی ہوں اور اپنی آج میں اس نائٹ سکن کے روٹین میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا یوز کرتی ہوں پچھلی ویڈیو میں جو میں نے سکن وائٹننگ کے لیے ایک کریم بتائی تھی وہ کریم میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور وائٹننگ کریم کے بہت زیادہ نقصان بھی ہوتے ہیں تو اس کو کتنی مقدار میں یوز کرنا ہے کس طرح یوز کرنا ہے اور نقصان اٹھانے کی بجائے آپ اسے فائدہ کیسے لے سکتے ہو تو وہ ویڈیو جو ہے میں نے اس لیے شیئر کی تھی تاکہ میں آپ کے ساتھ اپنی بھی سکن کے روٹین شیئر کر سکوں تو پھر چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ بھی اسی طرح اپنی سکن کا حیار رکھ سکتے ہو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جی تو یہ ہے گولڈن پرل کریم یہ فیرنس کریم ہے کوئی بھی فیرنس کریم ہے اگر اب لگا رہے ہو وائٹننگ کریم لگا رہے ہو تو اس کو یوز کیسے کرنا چاہیے سب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح آپ یوز کرو کہ آپ کی فیس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو پیمپلز ہو یا پیگمیٹیشن وغیرہ ہو سبھی کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ یہ وائٹننگ کریم یوز تو کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ اٹھانے کی وجہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ چھوڑتے ہیں تو ہماری سکین جو ہے وہ جال جاتی ہے پیگمیٹیشن اور اس کے بعد جو چھائیں ہیں وہ اوبر کے آ جاتی ہیں سکین جال جاتی ہے یہ واقعی ٹھیک ہے ان لوگوں کا کہنا کیونکہ جب ہم لوگ سکین کو چھوڑتے ہیں تو ہماری سکین جو ہے وہ جال جانی ہے لیئر جو ہے اتنے زیادہ پتلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین پر جتنے بھی اوپن پورز ہیں ہماری سکین کا جو مسام ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور پیگمیٹیشن اور یہ چیزیں پیمپس وغیرہ یہ تو عام بات ہے یہ نکلنے ہی نکلنے ہے کیئر جو ہے وہ ہم لوگ اتنی عادتہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو کلر فیر ہو جائے تو آج میں بتاؤں گی کہ میں کیسے اپنی سکین کی کیئر کرتی ہوں آپ لوگ بھی کر سکتے ہو اگر یہ ویڈیو فل واج کرتے ہو فل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو ہے یہ گولڈن پرل ہے یہ میں رات کو ڈیلی نائٹ لازمی لگاتی ہوں اگر ڈیلی نہ لگاؤں تو دو دن چھوڑ کے یا تین دن چھوڑ کے اس کو لازمی لگا لیتی ہوں لیکن فرس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی سکین کو اچھا رکھنے کے لیے ایک آپ نے کیلو کے سیرم ریڈی کرنا ہے وہ سیرم آپ نے کیسے بنانا ہے یہ جو سیرم ہے آپ کے جو اپن پورز غیرہ ہیں ساروں کو لاک کرے گا اور سکین کی جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں جو فیرنس کریم لگانے سے ہو جاتے ہیں وہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکین پر کوئی ریاکشن نہیں ہوگا ویداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹ آپ کا کلر بھی فیر ہوگا اور آپ کی سکین پر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ایلویر جیل لی اس کو اور یہ جو مل جاتا ہے بازار سے آپ کو مل جائے گا ارکے گلاب جو ہے یہ حالی سر کے گلاب ہے اور یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے یا پنسار کی شاپ سے مل جائے گا نہیں تو آپ کسی کاسمیٹک پہ جا کے وہ جو سپری والی بارٹل ہوتی ہے گلاب کے ارک والی وہ والی لے آؤ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سیرم کو بنانے کے لیے آپ نے یہ ون سپون ایلویر جل لینا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے روز وارٹر تھوڑا سا یہ کر کے آپ نے ایک سیرم ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایسے آپ نے یہ سیرم ریڈی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہو سیرم کس طرح کا بنا ہے یہ نا میں ہاتھ پہ بھی لگا کے آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ جو سیرم ہے یہ اس طرح ہوگا اور آپ چاہو تو آپ سپری بارٹل لو ایک اس میں ایلویر جل ڈالو ٹو سپونز ڈالو اس والی بارٹل میں اتنی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ہے اس میں آپ نے روز ورٹل آئیڈ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ آپ کی سیرم ایک ریڈی ہو جائے گی اس کو آپ مسٹ بھی کہہ سکتے ہو سیرم کہہ سکتے ہو یا سپری کہلو کہ آپ نے صرف فیس پہ اس کی سپری کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ایسے ایسے آپ نے سپری کی پہلے اس طرح پھر آپ نے چار سے پانچ مٹنا اسی طرح رہنے دینا ہے اس کو کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا الویرا جیل ہے اس میں آئیڈ کی ہوئی ہے اس میں روز ورٹل آئیڈ کیا ہوئی ہے یہ آپ کی سکین کے جتنے بھی پورجنز کو بلوک کر دیتا ہے اور کوئی ریکشن نہیں ہونے دیتا آپ کی سکین پہ اس کے بعد جو پمپل وغیرہ ہیں وہ بالکل بھی نہیں نکلتے ہیں اور یہ جو وائٹنی کریم ہے اس کے بعد آپ نے یہ وائٹنی کریم کرنی ہے یہ کریم لے لی ہم لوگوں نے صرف ہلکی سی امونٹ اپنی سکین کے ساتھ زیادتی مات کیجئے آپ پہلے بھی میں نے بولا ہے اتنا مات تھوپ لیا کریں کہ اب بھی فیر ہونا آہستہ آہستہ جو بھی چیز ہے تو وہ یوز کریں آہستہ آہستہ اس کو لگائیں انشاءاللہ آپ کی سکین بھی فیر ہوگی اور کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو یہ جو ہے اتنی امونٹ جو ہے اپنے سکین پہ بھی لگانی ہے اپنی گردن پہ بھی لگانی ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پہ بھی اس لگائے اور اس کے بعد جو ہاتھ پہ بجت تھی کریم وہ اپنے ہاتھ پہ لگائی کوئی اشیو نہیں ہے اب میں آپ بتا دی ہوں سیرم بتانا بھی بتا دی آپ کو اس کے بعد یہ جو سپری بنانا تھی بھی بتا دی کہ یہ کسی تھی گولڈن پرل کریم کوئی بھی کریم وائدن سپورٹ رہ جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے دی کیونکہ اس میں ٹری ٹری اوائل ہے اور وہ بہت زیادہ ہماری سکن کی کرتا ہے اور سکن پہ کوئی بھی ریکشن نہیں ہونے دی تو یہ کافی اچھا ہے کافی بیسٹ ہے سکن کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ کریں ٹھیک ہو گیا یہ جب صبح اٹھتی ہوں تب بھی میں یہ فیس واش کرتی ہوں اور نائٹ میں جب آپ لوگ نے کریم لگانی ہے کریم لگانے سے پہلے آپ نے یہ فیس واش لینا ہے تھوڑی سی اماؤن میں فیس واش لے کے آپ سکن پی مساج کرنی ہے پانی لو اور جیسے وہ بابل سے بن جاتے ہیں ویسے آپ کی مساج کرے گا کلینزنگ کر دے گا جتنے بھی ڈرڈ میل ہے ساری ہتم ہو جانی ہے اس سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سیرم ہو گیا یہ دیکھ تو اس طرح کا سیرم آپ بنا کے رکھ جو ہے وہ یوز کرتی ہوں اور کبھی کبھی جو ہے یہ بھی میں آکے رکھا کیونکہ یہ دن میں کبھی بھی سپری کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں ایلویرا جیل ڈالی ہے اس کے بعد میں روز وارٹر ڈالا ہوا ہے جو مکس کر اس کو رکھ لیا یہ آپ نے کیا کر نا ہے یہ کریم ہے گولڈن پرل ہے یہ تھوڑی سی امور میں آپ نے لینی ہے اور پورے فیس پہ گردن پہ اور ہاتھوں پہ اس کو لگا لینا ہے آپ کے لیے بلکل اناف ہے تھوڑی سی کوانٹیٹی سے ہی آپ کا جو سکین ہے وہ فیر بھی کرے گی زیادہ لگاؤ یا تھوڑی لگاؤ سکین جو ہے فیر ہونی ہی ہونی ہے اس لیے تھوڑی سی امونٹ لو اور نہ اپنی سکین کے لیے کافی اچھی ہے نقصان بھی نہیں کرے گی اور آپ کی سکین بھی فیر رہے گی میرے جو سکین ہے وہ فیر ہے سکین کو گلو کرنے کے لیے میں یہ کریم یوز کرتی ہوں تو میں سیرم لگا لیتی ہوں سیرم لگا لی اس کے بعد درائی ہونے کے بعد یہ کریم اپلائی کر لی اپنی سکین پر تھوڑی سی صبح جب اٹھتی ہوں تو سکین پر پسینہ ہلکا سا آیا ہوا ہوتا ہوتا ہے ساف کر کافی اچھا ہوتا ہے جب آپ ریموو کر لی پہلے تی سی اس کے بعد آپ نے فیش واش کر لی اگر آپ اپنے سن بلوک یوز کرتے ہو تو آپ لازمی یوز کر لی دن میں باہر جاؤ گر کے کام کام روٹین آئی ہوپ آپ کو بھی اچھی لگی ہو گی تو یہ کی جی گا انشاءاللہ ضرور آپ کی سکین پر فرق پڑے گا اور آپ بولوگے کہ میں کوئی ٹپ بتائی آپ کو آپ نے سکریم بھی یوز کرنی ہے اور ویداؤ اینی سائی ایفکٹ جو وائٹننگ کریم فرمولا سکریم ہے یہ آپ کو کافی اچھا فائدہ دینے والی ہیں تو جی پھر ملوں گی کسی نیو ویڈیو میں مجھ دھوا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ